موسیقی آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایک عام آدمی کسی بھی چیز پر اپنا دھیان چند سیکنڈ سے زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اردگرد موجود دھیر ساری چیزیں ہمارا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی ہیں جیسے کہ ٹی وی، موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، ایڈوٹیزمنٹ، اخبار اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے روز مرہ کے ایسے کام جنہوں نے ہماری زندگی کو مرتب کرنا ہوتا ہے ہم نے اللہ توقع چھوڑ دیئے ہیں جیسے کہ کس عادت کو اپنانا ہے کسے نہیں اپنانا کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا اپنے وقت کو کن کاموں پر صرف کرنا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور نہ کرنے سے کیا حاصل نہیں ہوگا اگر ہم انسان ایک کمپیوٹر ہیں تو ہماری عادتیں اس کا سوفٹ ویئر جیسے ہی وہ سسٹم آن ہوگا سوفٹ ویئر خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی عادتوں کی اوپر کام کرنے کے لیے ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا آج آپ زندگی میں جس مقام پر ہیں اگر اس سے خوش نہیں ہیں تو اپنے سے باہر دیکھنے کی بجائے اندر جھانکیں کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے ہزار جنگیں جیتنے سے بہتر ہے کہ خود کو فتح کر لیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو پسند نہیں جیسے کہ سگرٹ پینا دیر تک جاگنا زیادہ کھانا دیر تک سوتے رہنا وغیرہ وغیرہ تو آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جب یہ عادت شروع ہوئی تو اس کی شروعات ہمیشہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک سٹریس یا ٹائٹنیس کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے پھر ہم اس فیلنگ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری کوئی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ہماری صرف جذباتی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اگلی بار آپ کا جب ایسا کرنے کا دل کریں تو ایک منٹ کے لیے رک کر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کی ایسی کون سی ضرورت ہے جو اس عادت سے پوری ہو رہی ہے پھر آپ چاہیں تو اسی لمحے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس عادت کو کرنا ہے یا نہیں اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے اندر ایک فاتحانہ احساس پیدا ہوگا جس کا مزہ اس عادت سے کئی گناہ زیادہ ہے اور این ممکن ہے کہ آپ ٹھیک اس وقت اس عادت کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیں موسیقی 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 موسیقی